الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام ولا ملا نبی باعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات محبوب رب الارض والسماوات اللذی اسمه مکتوب وداعیا الى اللہ بیزنه وصراج ملیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب رب الارض والسماوات محبوب رب الارض والسماوات وفي مقام آخر لقد من اللہ ولی المؤمنین ازبع سفیهم رسولا وفی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واسحابہ وبارک وسلم انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفیها ندفا وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ الْعَزَادِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اور جو وہ مو سے بولتے قرآن ہو تقریب ہے روحِ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روحِ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روحِ وضوحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روحِ وضوحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہِ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہِ یاقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادیے بھتھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے معنی ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا تواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے انتہائی واجب الہترام قابل صدع عزاز زی قدر علماء اکرام شورہ اکرام قرآن حضرات طلبہ اکرام امائدین علاقہ موززین شہر صحافی حضرات سرکاری اہل کاران حاضرین و سامنین بزرگان دین اور نوجوان دوستو آج دس مارچ سن دو ہزار تئیس کو ملک پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ قاسم العلوم فقیر والی ذلہ بہاول نگر کے اس سالانہ پروگرام میں برادر مکرم حرد العزیز شخصیت محبوب العلماء حضرت مولانا صاحب زادہ مسعود قاسم قاسمی صاحب کی پرخلوس دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے اور آج کا دن انہوں نے موصوم کیا ہے اپنے والدِ گرامی یادگارِ اسلاف استاد العلماء تیکرِ اخلاص و سادگی حضرت مولانا محمد قاسم قاسمی نبراللہ مرقضہ کی یاد سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مردِ کلندر کو کروٹ کروٹ جنت میں عالی مقام عطا فرمائے جو زندہ بیٹھے ہوں آمین کہیں میں تو بڑا پریشان ہوں کہ اتنا ڈیلے ڈھالے مجمع سے میں کیسے بولوں گا یا تو یہ تھکے ہوئے بہت ہیں یا وی آئی پی بہت ہیں میرا تو یہ مزاج نہیں ہے وہ انتظار میں ہیں تو پھر آنکھیں کھول کے اور چمک اور دمک لے کر بیٹھیں میں تو ابھی میں تھوڑا ان کو ہلاج ہلالوں درمیان میں آپ کی باری ہے میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے انیس سو پچاسی سے ایٹی فائی سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا آج دو ہزار تئیس ہے اٹھتیس برس گزر گئے مجھے سمندر میں تیرتے ہوئے مگر ان اٹھتیس برسوں میں اللہ نے مجھے پوری دنیا گھومائی اور میں پورا عرب عاجم یورپ افریقہ کینیڈا دنیا بھر میں جا کر میں نے اللہ رسول صاحب اور این بیت کی عظمت کے ڈنکے بجائے مگر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ میری کوئی تقریر اٹھائیں میری تقریر میں نہ تو کوئی لطیفے ہوتے ہیں نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں نہ کوئی سرگر اور رولانے گھومانے اور وقت ذائق کرانے کی باتیں ہوتی ہیں میں ایک الگ دھنکہ عطیب ہوں اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پر تیرتا ہوں پھر اس سمندر میں گھوتے کھاتا ہوں بڑی گہرائی تک جاتا ہوں ہیرے اور موٹی اٹھاتا ہوں تمہارے دامن میں سجاتا ہوں دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں پر کرتا اس وقت ہوں اس کی آواز کی ریپیٹ ذرا کم کرو آواز کو کھول دو تھوڑا سا ریپیٹ کم کرو کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چیروں پر بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہوں مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی ہم ایک لمبا سفر کر کے آتے ہیں مقرر حضرات مگر آپ کے سامنے پھولوں کی طرح مہنگ کر آتے ہیں کہ ہمارا تھکا ہوا چیرہ دیکھ کر یہ بیچارے مایوس نہ ہو جائیں کہ مولی صاحب تھکے ہوئے نہیں بولیں گے اور آپ یہی کئی سے آتے ہیں ایسے تھکے لگتے ہیں جیسے مدینہ سے پیدل آئے ہیں تو میں کلنبی چوڑیں تقریر کا عادی نہیں ہوں کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کا بولوں کی طرح چلنب کی طریق دیکھتا ہوں تک